تو پاکستان کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے عمران خان کی سرکار نے حافظ سعید کے سنگٹن پر لگے بین کو ہٹا دیا ہے آتنگ کے آخہ پر مہربان عمران خان پہلے نواز شریف اب عمران خان پاکستان میں آتنگوات پر سب مہربان پاکستان میں آتنگوات کی یہ وہ سائیکل ہے جو زیہ اولک کے دور سے چلتی آ رہی ہے اور عمران خان اس کے نئے جھنڈا بردار آتنگوات پر دنیا سے لوگا چھپی کھیلتے آ رہے پاکستان نے پھر سبوت دے دیا ہے کہ وہ صرف آتنگوات کے ٹریک پر ہی چلے گا یہی اس کی نیت ہے اسی کو اپنی قسمت سمجھتا ہے ممبئی آتنگ کی حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کے گھٹ جماعت دعویٰ اور فنڈنگ کرنے والے گروپ فلائے انسانیت سے پاکستان میں پابندی ہٹا لی گئی ہے پاکستان میں جس آدھیا دیش کے تحت دونوں کو پرسیبندیت آتنگی سنگٹنوں کی سوچی میں ڈالا گیا تھا وہ اب نشپروہائی ہو چکا ہے پاکستان کی عمران خان سرکار نے اس سے آگے بڑھانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا فروری 2018 میں پاکستان کے تتکالین راشپتی ممنون حسین نے ایک ادھیہ دیش پاس کیا تھا اس کے تحت ان سنگٹنوں کو پرسیبندیت سوچی میں ڈالا گیا تھا جنہیں سنگٹ راشپت نے آتنگ کی سنگٹن گھوشت کیا ہوا ہے حافظ سعید کے جماعت دعویٰ اور فلائے انسانیت پر اسی ادھیہ دیش کے تحت کاروائی ہوئی تھی ہنڈر پرسینت وہ آرمی کے پیادے ہیں اور آرمی کس کے انسار چلتے ہیں وہ آتنگ بادیوں کا راج چلتا ہے لیکن دنیا کے سامنے ایک کے بعد ایک 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 سپوز پاکستان ہو رہا ہے یہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے بارے میں اب یہ امریکہ کو دیکھنا چاہیے دنیا کی برادری کو دیکھنا چاہیے ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کس گورمنٹ ہے بھارت کے ودیش منترالے کے سوتروں کے مطابق پاکستان کے سپیسلے سے نیراشہ ملی ہے اور امران خان کی سرکار کی طرف سے اٹھائے گیا یہ قدم بتاتا ہے کہ آتنگواد کے خلاف کاروائی میں پاکستان کتنا ایماندار ہے بیو ریپورٹ ڈی میڈیا